مدینہ علیہ وارث التماس دعا بسم اللہ بے نبی نربی نرسولا مدنیا بے اخیہ اصد اللہ مسمع مدینہ علیہ وارث مدینہ علیہ وارث مدینہ علیہ وارث بے نبی نربی 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 تقین بنقین و بزلس قریب الحجت القائم بلحق بلند صلباء اللہ عزیز عزیز ربو بصیف بحکم ندلین بتقبل بقبولن حسن نبی دعونا بے محمدن بے محمدن بے علین بے علین ملک نعرہ اے اہدری ازندو سلامت رہو عباد و شاد رہو نعرے تکبیر کافی مجمع ہے کائناد خالق دا نام بہت بلند ہے اس مالک دا خالق دا سارے تے گھٹے حسانی کہ سانو علی جیسا امام عطا کیتا کائناد خالق دا نام بہت بلند ہے بلند نارا سناؤ نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی علیہ السلام جسا دا مالک علی حد کھڑا گر گنارے حیدری یا علی مشکلم بکشا علی حسینیت ہر زبان بولے حسینیت زندہ باد یزیدیت مردباد یزیدیت مردباد پاک سیند دے دشمنہ تے لانت بے شمار دعا جہانا دی سیند منکران تے لانت بے شمار سب تو پہلے تمام مومنہ موالیاں حبداران عزداران اس پاک جشن دی مبارک بات پیش کرے جی خیر مبارک دعا ہے کریم اللہ تو اڑیس مقدس جگہ تے چورایا میرے نہیت واجب الہترام میرے بھائییاں دیئے پرخ خلوص محنت لنگر نیاز خرچک رجات امام حسین سرکار اپنی بارگاہ دوش قبول تے منظور فرما او جائیں وسن و ویڑے وسن جتنا ذکر محمد و آل محمد ہوندائے دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار مالک شفا عطا فرما جڑی جو حلی بے اولاد نس پاک ذکر دست کا مالک اولاد نرینہ عطا فرما اس جشن دست کا مالک بہش فاق نوحیاتی علامات میں عطا فرما او جنہ مومنہ مومنین میرے ذمہ دعائی لائین اس پاک ذکر دست کا مالک و ساری مستجاب فرما علی رضا حسنہ مالک ان بھائیان دہ جوڑ سلامت رکھ اور بھی جنہ مومنہ مومنین میرے ذمہ دعائی لائین اس پاک جشن دست کا مالک و ساری مستجاب فرما سلوات سارے شہبان مل کے اوچھے آواز نو تلاوت فرما پہلی پہلی ستر توڑے حوالے بچہ بچہ تیرا ہر دور پہ غالب نکلا بچہ بچہ تیرا ہر دور پہ غالب نکلا پڑا وقت تو اسغر بھی ابو طالب نکلا رہت بلندوں گے سعداد دست کا کسے کمی نے محفظ نہ ہوئے ہاں چاہ کے بولا حیدری بسم اللہ یعنی حد تانو سلام ہے جی بسم اللہ نسلہ دکھائے روے پڑا وقت تو اسغر بھی سعداد دست کا جسر منا رہے ہو تو الحمدللہ میرے سامنے نفیس اضحان تشریف فرما اہل علم حضرات تشریف فرما ہو آخری حلالتیں سار چاؤ میں عرض کر رہا اب بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سوار کر اشفاق بھئی مجمع کتنی اقدار دے توڑے بھائی انہوں تکلی ستر دہا قداب ہے میں آخر اب بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سوار کر جیسے علی ہوں بیٹھے مرحب کو مار کر کیا کہنے بھائی کیا کہنے نہ ہتھا دے کیا کہنے نہ ہتھا دے سارے سارے زندگی ہو جا 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 بسم اللہ بھائی جان مسئلہ جی زندگی ہو پاک سہیدہ تمہیں سلامت رکھیں بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سمار کر جیسے علی ہوں بیٹھے مرحب کو مار کر اور نو لاکھ تو آئے تھے لڑنے حسین سے واپس پلٹ رہے ہیں اسگر سے ہار کر کیا کہنے ہوئے کیا کہنے توڑی محبت ہے سہر ملک بولو حیدری یا علی علیہ السلام ختمِ قرآن دا ثوابِ ہر بندہ تلاوت کرے مرسد علی دنا حچا کے جورتنا بولو حیدری یا علی علیہ السلام بسم اللہ کرام بیٹھا ہے یوں رباب کا آنگن سمار کر جیسے علی ہوں بیٹھے مرحب کو مار کر نو لاکھ تو آئے تھے لڑنے حسین سے واپس پلٹ رہے ہیں اسگر سے ہار کر تیرا رجب دیئے اڈوان ستنہ تونچار سنوان کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذاتِ حمیدہ کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذاتِ حمیدہ پھر سنو کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذاتِ حمیدہ ہر صفتِ خدا جس کی اداؤں سے ملی ہے کعبہ میں جو اتری ہے سارے حچاک بولو حیدری چار میں صرف اور تلاوت کرنا چاہنا کعبہ میں جو اتری ہے وہ ایک ذاتِ حمیدہ ہر صفتِ خدا جس کی اداؤں سے ملی ہے میراج کی ہو رات یا تیرا ہو رجب کی توحید کے پردے سے نکلتا ہی علی ہے ممبرِ کوفاتِ تشریف فرما ہی انتیڑتے میرے مرشد علی ایک بندہ اٹھیا قدمتِ حتلا کہ دے یا علی توڑا باب بھی ہائی توڑا ماں بھی ہائی توڑا اپنا گھر بھی موجود ہائی استباہ و جو تُساں کابش کیوں ہائیں اللہ جاڑے کڑا بند ہے پھر جاڑے میرے لفظہ دن سفر کرے گا پھر جاڑا پچھے رہ جائے گا بندہ قدمتِ حتلا کہ دے یا علی توڑا باب بھی ہائی توڑا اپنا گھر بھی موجود ہائی استباہ و جو تُساں کابش کیوں ہائیں بندہ سوال کیتا مرشد علی ڈے کا فرما رہے اگر تاہ سوال کیتا و جواب فرآتے اندرسہ علی کابش کیوں ہائیں بادشاہ مسکرات کا فرما اندر غازی دا بابا کابش اس واسطے آئے کہ دشتِ خناس کے ذروں کو قناہ یاد رہے دشتِ خناس کے ذروں کو قناہ یاد رہے شورش کفر میں اس مکی کابا یاد رہے فرما اندرسہ علی مابود نے اس واسطے مجھے کابا ہے دیا میرے دیدار سے بندوں کو خدا یاد رہے شاہباز کیا کہنے کیا کہنے نہ ہتھانے بھئی اے ہاتھ کی شکمین ہے جو محتاج نامن بلکبالو بسم اللہ بسم اللہ بلکبالو حیدری اللہ اکبر مابود نے اس واسطے مجھے کابا ہے دیا میرے دیدار سے بندوں کو خدا یاد صدقے جانا سارے ملک بولو اے ہی دری ساتھ جی قوارہ کلدو آوان لینڈ دی خاطر اپنے بھائییں کلدو آداد لینڈ دی خاطر پہلی سطر میں پڑھنی ہیں اس شہداد دی عزت دی جہاں در جشن منان واسطے اکٹھے ہوئے ہیں اور پھر فیصلہ کر آنگا کہ توڑے نوکرنو ہول کتنا کپڑھنا چاہید ہے پہلی ستر تینہ ہے توجہ رہے ہیں حسین ابن علی کے گھر ہوا جلوان نمہ اصغر حسین ابن علی کے گھر ہوا جلوان نمہ اصغر حسین ابن علی کے گھر ہوا جلوان نمہ اصغر علی بھی دیکھنے آیا علی کیسے ہوا ہوا جلوان نمہ اصغر کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے یار اینہ حتما دے بھئے اینہ حتما کروڑا سلام میں سب کا درہ دے کیا کہنے کیا کہنے ہچا کے بولو اللہ لکھر انڈر میں بسم اللہ کران کیا کہنے لکھر کڑا بسم اللہ حضر نو کران ہچا کے ہر منہ بولے سارے 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 جردنل بولو کیا کہنے حضری علی بھی دیکھنے آیا علی کیسے ہوا ہوا سگر بھئی کمال ہو گئی شادہ دے دی دنیا تے آمد ہوئی تُسا مندر زین اچھ رکھنا پھر تُوارے نو کرنو اے شیر پڑندر لکھائے گا آخری حلال دنہ حسین پوریتہ بھائے سینی امام حسین علیہ السلام دے سرکار دی دنیا تے آمد ہوئی مندر کیسا آئی محول کہتے ہیں کہ حسین گلکڑیا کھریا کبھی اکبر کبھی قاسم کبھی غادی اٹھاتے ہیں کبھی شبیر نازوں سے تیرا جھلا 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 تے کیا کہنے یا کیا کہنے نہ تینے بھائی حچاک بولو حضری زندگی ہو مالک اس طرح تا فرماوے بھائی میں بسم اللہ کراؤں پاک سیدہ تُنہوں سلامت رکھن بھائی کیا بات توڑی محبتی آخری حلال دنہ تیسہر جو گلکڑیا کھریا کبھی اکبر کبھی قاسم کبھی غادی اٹھاتے ہیں کبھی شبیر نازوں سے تیرا جھلا جھلاتے ہیں بڑی حیران میں ہے دنیا کہ ہے کتنا بڑا سغل بسم اللہ جی زندگی ہو بے کیا کہنے ملتان آلہ توڑے سجابات بولان کر بولو کیا کہنے ہچا کہ بولو حیدری بھئی کیا کہنے پاک سیدہ سلامت رکھنے بھئی کمال ہو گئی میبر حسین تکھل ہوتا میں بسم اللہ کرام میرے نہیت واجب الہترام کاری القصائد غلام عباس رتن صاحب بھائی جن تشریف لین تے پھر میں انہوں بھی شیر سناؤ جی بسم اللہ کر بسم اللہ کرام آو بھائی جن جشن مبارک ہو بابا آو کیا کہنے پاک سیدہ تو انہوں وستہ رکھن بھئی توجہ ہے پڑا نہ محب جی میں بسم اللہ کرنا اینڈ تے کرنا آخری حلال دنہ حسین پوری تے گجرے کتنی ملتان علی شفقت ردان انہوں تے ستر دہ کا داؤ میں ممبر دی قسم میرے وست کائنات میں شاق بھائی میں کائنات ستر تلاوت کرنا چاچا جی ستر میں ایک پاس رکھ آخری حلال تیس شاہداد علی دنیا تے آمد ہوئی شاہداد دیامت کائنات خالق نے گل کی تی شاہداد دینا شیر دی شکل جناب دی جی حلی تک بہن چان لگ شاہداد دنیا تے آمد ہوئی یا مالک حقیقی دی آواز پہ یا دی ہوا حاجت روائی میں تیرا سکھا جرائج ہے خدا کی ہے صدا آتی کہ تُو باب الہوائج شاب 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 آجا کہ بولو علی حق علی آیا اے ستر تو آدھے واسدے بھائی میں بسم اللہ کران پاک سیدہ تُن سلام مت رکھن بھئی جی میں بسم اللہ کران آخری ستر سمات شرمانی مال کے حقیق دی آباس پہ یا دی ہوا حاجت روائی میں تیرا شکا جو روائج ہے خدا کی ہے صدا آتی کہ تُو باب الہوائج ہے ذرا مسکا کے کربل میں مجھے مجھے دو خدا اس گر ہائے ہائے کیا کہنے بھئی کیا کہنے تو علی محبت یا علی 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 بستران اس نگر نے مالک شیعہ سنی سمیت سارے نے بستر رکھے سلوات سارے شہبان مل کے اچھ آواز نہ تلاوت کرو علی 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 ایک قصیدہ تو انہیں سنایا شہداد علی اسکر بادشاہ دیزدہ ان دل پہ کردے چاہ چاہ جی ایک قصیدہ تو انہیں سنایا مرشد علی بادشاہ دیزدہ پھر جناب دے توجہ ہوئے ایک قصیدہ اور پڑھ ساں ایک قصیدہ پھر اور پڑھاں گا شہداد علی اسکر بادشاہ دیزدہ بولے تے قرآن نبی علی ایمان کج بند علی مولا آئے کج بند آل یزدان نے ایلی اینج مکھڑتوں پر دا ہٹایا رب نے زمین یو تی رجب منایا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ملکبال ام کیا کہنے پاک سیدات انسلام اترکھن بھئی کیا بات تے توری محبت بسم اللہ کرا رب نے زمین اتے رجب منایا آخری حلال تین حسین پوری توجہ رہے سرکار علی باد سادی دنیا تے آمد ہوئی جناب فاطمہ بنت سد مال کہا کی کہ دے پاس مخاطب ہوکے گال کڑیا کیے علی دی پاک اما دی آواز پہ یا دی کل لائے تو دنیا تے میں میت کل یا تین تین تیرے جیا علی دے چل یا بسم اللہ گر تیرہ چاہی آئے وے کھلے میں کی میں تین جگ تے بچایا چاہی کیا کہنے یا کیا کہنے نہ تھانے بھئی بسم اللہ بھائی 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 شیر سمات سمات فرمانا ہے نسلہ دی خیر ہوئے جناب فاطمہ بھائی شیر سمات سرکار بھائی آگ تیرہ سرکار یا علی بے مندر زینج رکھنا دس محرم امام حسین علیہ السلام دے حتنا تہن شہداد علی اصغر نو لکھ سوج دے پاس سے مخاطب ہو کے علی اکبر دے پاک ویر نے جڑا خطبہ دیتا ہے قصید دے پہلی ستر میں توڑے حوالے کرنا لگا شہداد علی اصغر نو لکھ سوج دے پاس سے مخاطب ہو کے مسکر آکے فرمارے نے ایک حیدر ہوں ایک حیدر ہوں پھر چھوڑو ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھر آنے والا ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھر آنے والا ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھر آنے والا ایک حیدر ہوں مہدر کے گھر آنے والا مہدر کے گھر آنے والا مہدر کے گھر آنے والا اپنے موسکان سے نو لاکھ درانے والا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے نہ تندے کیا بات ہے حچا کے بولو حیدری ملے کے بولو ایک حیدر ہوں میں حیدر کے گھر آنے والا اپنے مسکان چلاکھوں کو درانے کیا کیا بات ہے توڑی محبتی حرمبلد حتھاندوش تیر وے کے شادادہ رویا نہیں مسکر آیا ہے باب الحوائج دا مسکر آنے ایک مینہ گھبرا کے دا اصغر میرے حتھاندوش تیر وے کے تن گھبرا آنے چاہیے تو گھبرایا نہیں مسکر آیا کیوں ہے اس کی وجہ کیا رہی ہے شادادہ لی اصغر اس کمینہ دے پاس مخاطب ہو کے بات کریا کیا بھئی حس کے یوں دیر کہ تو کے لے میں کروں گا ایسے حس کے یوں دیر کہ تو کے لے میں کروں گا ایسے دادا نے آدھر کو چیر کے پھنکا جیسے کربلا کو میں خیبر سے ملانے والا شاباز شاباز کیا کہنے حچاکبر علی حق بھئی کیا باتیں بسم اللہ سارے میلے کے قرآن پڑھو میں میرے حسین تکھل ہوتا اس فاق بھئی میں ملکے سے شیر پڑھیا گھاتے مگر اتنا سنے اتنا سنے میرے دل پہ کر دے کنجوسی نہ کرا اے شیر بھی نہ دے حوالے کرا نولک فوج دے وے چھل چل مچ گئی وے کو جیندنال کوئی نہیں لڑ دا اندنال ہرمل پہ لڑ دے اے بہت بڑا بہادر ہے بہت بڑا تیر انداز ہے بہت بڑا جنگ جوئے جنہیں نولک فوج اے تفسرہ کرنا شروع کیتے ہیں جلال اے باب الحواج دے چہرے تھے شاداد علی اسکر نولک فوج دے اکھش اکھا کے بات کریا کیا بہی دہت حرمہ کو شجاعت کسی قیندہ نہ کہو دہت حرمہ کو شجاعت کسی قیندہ نہ کہو دور سے تیر چلا تاہبہ دے نہ کہو کتنا بہت دل ہے میرے سامنے آنے والا ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے ہائیدر 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 ملکہ بولا ہائیدری بے کافیہ سامات سرمانے ایک ہائیدر ہائیدر کے گھر آنے والا اپنی مسکان سے نا لاک ملکہ بولو گی تو پھر میں لطف آئے گا چوتھا کافیہ پڑھندہ ایک ہائیدر ہائیدر کے گھر آنے والا اپنی مسکان سے نا لاک در آنے والا کربلا کو ہوں میں خیبر سے ملانے والا کتنا بزدل ہے میرے سامنے آنے والا کافیہ سامات سرمانے اے ڈیک ادنے سب پانی نہیں ڈیمنا نام پانی دائے شادہ دلی اس گھر نا لاک ایک لما بلگو لہرے کے یہی پہ آئے ایک لما بلگو لہرے کے یہی پہ آئے میں اگر جاؤں تو کاؤسر بھی سامنے پر آئے میں بٹھو کر شہ مردوں کو جگانے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 صدیقی صاحب اتے علمہ دی چھاں ہوئے میرے دروازے تے لکھے آپ پنجام باراندہ بسارے بولو میرے دروازے تے لکھے آپ پنجام باراندہ کیبلا جس میں میں ستنہ سنیاں نا تو میں سوچا کہ شف پتردہ یقیناً اے دعا انہاں ماتنیاں کیتی ہے جنہاں دے آپ نے گھر کوئی نہیں انہاں اے دعاں منگی کہ مولاں میرا بھی گھر ہوئے اتے علمہ دی چھاں ہوئے میرے دروازے تے لکھے آپ پنجام باراندہ نا ہوئے میں کہ شف پتردہ جنہاں دے آپ نے گھر کوئی نہیں انہاں ملنگا تے دعا کیتی ہے تے جنہاں مومنہ دے آپ نے گھر ہے نہیں آئے آئے بھائی جنہاں گھر دی چھاں تے شخیدہ علم بھی لائے اوہ علم دی چھاں تھا لے کیڑی دعا کر رہے نے اوہ مجلسے جا کے قبلہ کیڑی دعا کر رہے نے نماز تبا میرا گھر نام مکمل ہے میرے گھر باہت سے دعا کر رہے امام حسین بادشاہ تو انہوں وستہ رکھن بھائی پاک سیدہ تو انہوں سلامت رکھن بھائی کیا بات ہے تو اڈی محبتی میں کہ جنہاں دے آپ نے گھر ہے نہیں اوہ علم دی چھاں تھے لے رہے کی کیوئی دعا کر رہے نے جیڑے ماتمی او دعا پہ کر دے نے شفقت ردا سناوے سارے دا پروگرامیں پڑھا پڑھال کھلو کے بولے پہلی ستر تے مگر تو اڈی دا تھوڑی نو کر دے ستر دا وزن زیاد ہے جیڑے اوہ ماتمی دعا کر رہے نے قصید دی پہلی ستر تے توجہ رہے اوہ ماتمی تے ملنگ دعا اے پہ کر دے نے خنکہ باد چھت ہوئے اتے مہدے کھڑا ہوئے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے نہ ہاتھ ہیں دے بھئی کیا کہنے ہچاک بولو علی اللہ علیکل اندر علی میں بسم اللہ کرام پاک سیدہ تون سلامت رکھنے اوہ ماتمی اے دعا پہ کر دے نے خنکہ باد چھت ہوئے اتے مہدے کھڑا ہوئے خنکہ باد چھت ہوئے توجہو جہندی جہندی اے حسرت اے تیری میں افنی ستر تے پڑھ لگا باتوں دے چہرے دی زیارت پر یہ ستر پڑھ کے میں خنکہ باد چھت ہوئے اتے مہدے کھڑا ہوئے نمازہ دے اندر مالا نمازہ دے اندر مولا علی تیری بلاہوں میں کھڑا کھڑا کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں مہتھانے بھائی اے ہاتھ کشے کھتے دے مہتھا جنہوں گنیا درہا چھا اکبر علی لالی کر اندر اللہ اکبر ہمیں کیا بات ہے بسم اللہ بھائی جان بسم اللہ گرم بھائی جان بسم اللہ درہا چھا دفعی جان خانا کا باد چھت ہوئے اٹھے ماد کھڑا ہوئے نمازہ دے اندھے مولا نمازہ دے اندھے مولا کھلی تیری بلا ہوئے خانا کا باد تو ایک کمال ہو گئی کیا بات تو اڑی محبت جی خانا کا باد چھت ہوئے اٹھے مہدی کھڑا ہوئے جن دی اے خواہے سے ہاں چاہو جن دی جن دی حسرت ہے نمازہ دے اندھر مولا علی تیری نمازہ دے اندھر مولا علی تیری بلا ہوئے بھائی جن دھیر ساریاں حسرت ہیں اسنشیانے حیدر کرار دے دینا دے وچ دھیر ساریاں خہشات ہیں کہ باد چھتا زہور ہوئے ساری اے خواہش بھی پوری ہوئے ساری اے خواہش بھی پوری ہوئے آخری حلالی تیس سرچانہ دے حسین کبنک دا دیو شیر دا حق کا داوے توڑے جذبات دی ترجمانی کر دیویاں توڑے طرف وکیل بانکے نمائندہ بانکے بارویں سرکار دی بارگاہ دے وچ سجدہ رید ہوکے دست بستہ شفقت ردہ اپیل کرنے لگے گزارش کر کے گل کریاں کھرے تیرے اکباد لہجے وچے آدھانا دا مذاہوے اپیل کرنے لگاہوے جو میدہ خطاب دے تو شڑے کے با بلاوے تیفے مسجد نبیوی وچے تیفے مسجد نبیوی وچے وچے سریچ شے آزا حو دے مراتง quedنے لگاہوے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے نہ ہاتھاندے بھائی لبک یووزے لبک یووزے لبک یووزے لبک یووزے لبک یووزے لبک یووزے پاک سیدہ دنو وسطر اکھن بے امام حسین بادشاہ وڈی قدم قدم تے حفاظت فرماویں کیا بات تے تو وڈی محبت دی میری توقت سونی دا تے دعا ہو گئی چونکہ لاہور علی ملکہ دے نگری دا دا کے رہاں وقت آپ نے آپ تے واجب سمجھ دیا ملک دے جڑے ممبر تے وی جاوان اندے بھرادی عزت دیا سترہ میں ضرور تلاوت کردام اور گال میری انہاں بندے نالے جڑے علم لانا تے علم چمنا سواب سمجھ دے ملتان علی ممبر دے عزت دی قسمیں ایک کروڑ دی کوٹھ دے کلو چاچا جی علی دا نوکر بے نیازی دینا لنگ سک دے کسے جگی تے بھی مولد علم ہووے مومن گڑی تو لان دے بینے تے جھوکے شلام نہیں کر دے جنا دلاتے حکمرانی ہے میرے علمال بادشاہ دی میں قصید دی پہلی ستر سرکار وفادی عزت دی تلاوت کر لگا آخری حلالی تے سرچنہ دے حسین حسین کے واسطے بھی انما ہے جو تصدیع بطول کے دعا ہے جو اور وفا کے ملک کا خدا ہے جو عباس ہے شہباز شہباز کیا کہنے ہچا کے بولو حیدری بسم اللہ کرام اور وفا کے ملک کا خدا ہے جو عباس ہے ممبر حسین تکھل ہوتا اس ممبر دیجتا دی قسم سرکار وفاد علم ہر جگتے نہیں لگ سگدا قرآن دے تریسی پار ہیں دی قسم لگے بہجن مرشد عباس علم ہر جگتے نہیں لگ سگدا پاک سیدہ دی طہار دی قسم سرکار وفاد علم ہر جگتے نہیں لگ سگدا سوال کرو شفقت دا سپی کر دے سامنے کھڑاؤ کے اے ڈے وڈے دعویٰ کیتے کوئی دلیل پیشکار کہ سرکار وفاد علم ہر جگتے کیوں نہیں لگ سگدا دعویٰ جو کیتے دلیل دے زمنے شیر پڑھ گا تگل کریا کھڑیا کھڑیا خون بن کے علم کارمہ بطول ہے اس کا پہرہ ہے وہاں جہاں بطول ہے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے یار یا بس یا بس یا بس یا بس ہچا کے ہر منہ بولے حیدری یا علی علیہ السلام آخری حلالتیں سرچنے دے حسین کہنا دی کیمدی ستر توڑے حوالے کرنا تے بات کریا کھڑیا کھڑیا خون بن کے علم کارروہ بطول ہے اس کا پہرہ ہے وہاں جہاں بطول ہے ہاں خون بن کے علم کارروہ بطول ہے اس کا پہرہ ہے وہاں جہاں بطول ہے کہتے ہیں تو بیٹا عمر بن لِن کار لپاک سے کہرہاً تیری ماں بطول ہے آئرہ ہے کیا کہنے ہاں چاک لو لو ہائے داری جڑے جشن مناویں نایو سار چاہو تاکہ سمجھے ایک علامہ ناصر با سہید کر کے اے علی حق دا پرچا رکوائے سی منہ غازی دے علم دی کسما لگے جڑے بندے دردے او بے شک نہ بولے نوس بندے دی دادی ضرورتے شف قدردانو نوس بندے دی دعا دی لوڑے شف قدردانو گال میری انہاں بندے نال جنہاں دا رسک جنہاں دا لنگر اے علی حق دا پرچا رکوائے سی منہ غازی دے علم دی کسما لگے جڑے کمینے ذکردے پبندی لیندے نا جڑے حرام یہ ذکردے فتوے لیندے نا شف قدردانو نا دی آنکھیں چاک پاکے چیلنگ کر کے شیر پڑھ لگے تگلکڑی آنکھ ریاں تو جلیل ہو گیا ہے اب جلی جلی مجلسوں میں ہو رہا ہے بسے علی کیا کہنے کیا کہنے دلہا چاکبال علی اللہ علی کر اندر